اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر ویورز السلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ہمارے ٹاپک چل رہے ہیں بارڈی کیوٹیز کے متعلق جس میں ہم نے سکل کیوٹیز کے متعلق پڑا ہے انشاءاللہ ہم آج یہ باقی تین کیوٹی جو ہے چسٹ کیوٹی، ایبڈیامنل کیوٹی اور پلوک کیوٹی انشاءاللہ اس کے متعلق پڑیں گے تو سب سے پہلے جو سکل کیوٹی کے بعد نمبر آتا ہے وہ طور سے کیوٹی یا چسٹ کیوٹی کے ہے ویورز جس طرح آپ کو پتا ہے کہ چسٹ کیوٹی کہتے ہیں ہماری چاتی کی جو ککلی جگہ ہے ہماری چاتی کی کیوٹیز جو ہے سامنے سے ہماری سینی والی ہڈی اور پیچھے سے ہمارے ریٹ کے ہڈی جس کو ہم مہرے بھی کہتے ہیں جو اس کے نینے پہ آپ کو دیکھا رہے ہیں اور چاروں طرف سے ہمارے پسلیوں کی وجہ سے یہ بنی ہوئی ہوتی ہے ویورز ہمارے چسٹ کیوٹی میں جو آرگنز ہے جو ویل نون آرگنز ہے اس میں دو ہمارے پپڑے ہیں ایک ایک سائٹ پہ اور دوسرا دوسری سائٹ پہ اس کے ساتھ لیف سائٹ پہ اوپر ہارٹ یعنی ہمارا دل پڑا ہے اسی طرح ہارٹ کی اوپر ان کے کورنگ جو ان کے پردے ہیں یا مسلز ہیں اور پپڑوں کی اوپر بھی ان کے کورنگ اور مسلز ہیں جن کو پلیورا کہتے ہیں اسی طرح ہماری تورسک کیوٹی میں وہ ہے ٹریکیا ہے جس کو ہم ہوا کی نالی بھی کہتے ہیں ڈامینل کیوٹی اور چسٹ کیوٹی کو درمیان میں علاہدہ کرنے والی ایک مسل شیڈز جس کو میں کہوں گا یا ایک مضبوط گوشت کا پردہ جس کو ڈائفرام کہتے ہیں وہ ہوتا ہے ویورز یہی اس کے علاوہ ہماری چسٹ کیوٹی میں کیا ہے آساب ہوتے ہیں خوراک کی نالی بھی ہے اسی سے گزرتی ہے اور فردر آئے ہمارے سٹامک میں جاتی ہے اور چاتی کی نالی بھی ہے اور اس کے علاوہ ان میں کیا ہے گلینز بھی پائے جاتے ہیں چسٹ کیوٹی میں ہماری جو نیکسٹ کیوٹی ہے وہ ہے ابڈامینل کیوٹی ابڈامینل کیوٹی جس طرح کہ بتایا کہ یہ کدھر سے شروع ہوتی ہے چسٹ کیوٹی جدھر سے ختم ہوتی ہے یعنی ڈائفرام کا جو پردہ ہے اس کے آگے سے شروع ہوتی ہے اور ابڈامینل کیوٹی کو کیا چیز بناتے ہیں ابڈامینل کے مسل بناتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ لیف سائیڈ پہ اور ابڈامینل کے اوپر جو مسل ہیں یہ کیوٹیز بناتے ہیں اس کیوٹی کے اندر ہمارے امپورٹڈ آرگنز ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے سٹامک آتا ہے جس کو میدہ کہتے ہیں اس کے بعد لیور آتا ہے اس کے بعد گال بلیڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ پینکریاس ہوتا ہے اور پینکریاس کے علاوہ انڈسٹائن ہے سمال انڈسٹائن ان لارج انڈسٹائن ہی بھی ہے اس کی علاوہ اس میں کیا ہے خون کی بڑی شریعان جس کو ہم کہتے ہیں ابڈامینل آورٹا بھی ہے اس میں اور وزید بھی ہے دونوں سائیڈوں پہ لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ ابڈامینل کیوٹی میں کیڈنیز بھی ہوتے ہیں ایک سکریٹری سسٹم کے کچھ آزابی ادھر موجود ہوتے ہیں اور اس کے ہٹ کے کیا ہے کہ کچھ گلینڈز بھی ہوتے ہیں ابڈامینل میں ویورز ابڈامینل کیوٹی کے بعد جو کیوٹیز ہوئے اس کو کہتے ہیں پھیلوے کیوٹیز پھیلوے کیوٹیز میں کیا ہے کہ پھیلوے کیوٹی میں ہمارے ابڈامینل ارگنز کے کیا ہے لاسٹ پارٹ ہوتے ہیں جس طرح کولون جو ہماری کیا ہے کولون اور کولون جو ہماری لارج انڈسٹائن ہے جن کی لاسٹ پارٹ ہے یا جس کو ریکٹرم بھی ہم کہتے ہیں ریکٹرم یا انل کنال جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے جو الیمنٹری کنال کے لاسٹ پارٹ ہے وہ بھی پلوک کیوٹی میں پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ فیبل میں جو ہوتی ہے یہ ریپروڈکٹیو آرگنز جس کو اوریز ہوئے یا یوٹرس ہو گیا یہ بھی پلوک کیوٹیز میں ہوتے ہیں اور یورینیری بلیڈر یا یوریٹرز جو ہے یہ بھی پلوک کیوٹی میں ہیں اس کے علاوہ پلوک کیوٹی میں بلڈ ویسلز اور کچھ اور ٹیشیوز ہوتے ہیں امید ہے آج کے ٹاپکس میں آپ کو ہمری بائشکل ڈائیگرام میں دکھا دیا انشاءاللہ اس کے متعلق آپ نے ایک اٹھوڑا بورٹ آئیڈیا ہوگا انشاءاللہ نکس ٹاپک میں ہم ہر ارگنز کا کیا ہے کہ ان کے فانکشن کے متعلق آپ کو بتائیں گے تینکیو اسلام علیکم